بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے خلوی دور یا سیل سائیکل اب سیل سائیکل اس میں دو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں پہلا ورڈ سیل کا ہے جس کو ہم خلیہ کہتے ہیں خلیہ کیا چیز ہے جانداروں کی ساخت اور فیل کی اقائی کو ہم سیل کہتے ہیں یعنی سیل is the unit of structure and function of living organisms پھر اس کے بعد سائیکل کی باری آتی ہے سائیکل سے کیا مرات ہے سائیکل جو ہے اس کو اردو میں ہم دور یا چکر کا نام دیتے ہیں مثلا آپ اور میری observation ہے کہ جب ہم گھروں میں مرگیاں اور توتے یا چیڑیاں پالتے ہیں تو ان کے انڈوں میں سے یہ پرندے نکلتے ہیں یہ پرندے شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں چیڑیا کا بچا ہوگا مرگی کا بچا چوزا ہوگا پھر یہ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہو کر یہ اپنی ہی نسل کے مخالف جنس کے ساتھ چوڑا بناتے ہیں اور پھر دوبارہ سے انڈے دیے جاتے ہیں تو انڈے سے نکل کر ایک جاندار کا ان جانداروں میں سے کسی ایک جاندار کا بڑا ہونا اور بڑے ہو کر پھر دوبارہ سے انڈے دینا تاکہ ان کی نسل آگے بڑھتی رہے یہ ان کا life cycle ہوا اب یہاں پر cell cycle کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر cell کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی کہ cell جو ہے جب خود بنا تھا اور پھر جب یہ خود تقسیم ہوگا اس دوران جو بھی اس کے اندر تبدیلی آئیں گی وہ اس کے cell cycle کا اس کی زندگی کا زندگی کے چکر کا حصہ ہوں گی تو آئیں ہم اب اس کی مزید تفصیلات ان کو جانتے ہیں یہ تفصیلات وہی ہوں گی جو کہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں ان سے نہیں ان سے باہر نہیں جایا جائے گا کہ کہیں چیزیں آپ کے لئے مشکل نہ ہو جائیں تو آئیں ہم کتاب کو start کرتے ہیں اب یہ چیپٹر جو ہے اس چیپٹر کا پہلا پیرا گراف اس کو دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے the most basic characteristic of life is reproduction یعنی کہ تمام یعنی کہ جانداروں اور بے جان اشیاں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ reproduction ہے اور بھی پانچھے چیزیں ہیں جاندار چیزیں سانس لیتی ہیں جاندار چیزیں excrete کرتی ہیں جاندار چیزیں move کرتی ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن reproduction بھی ایک اہم وہ بھی ہے جاندار چیزوں کی کیونکہ جاندار چیزوں میں نہیں پائی جاتی reproduction کیا ہے reproduction سے مراد یہ ہے کہ جاندار چیزیں جائیں وہ اپنے جائیسی نئی اور جاندار چیزیں بناتی ہیں مینڈک اور مینڈک پیدا کرے گا مرگیاں اور مرگیاں اور مرگیں پیدا کریں گی اسی طریقے سے چڑیاں توتے انسان بندر جو بھی جاندار آپ کو اس زمین پر ملے گا اس کے اندر reproduction کی خوبی اس میں آپ کو ملے گی پلانٹس کے اندر پر reproduction ہوتی ہے سیڈز بنتی ہیں سیڈز سے نے پودے بنتے ہیں اب اگلا جملہ کیا ہے reproduction occurs at different levels of organization آپ پڑھ چکے ہیں بڑے مالیکیولز مل کر آرگینلز بناتے ہیں آرگینلز مل کر سیل بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ production کا نئی جاندار اپنے جائیسے نئی چیزیں بنانے کا جو عمل ہے آپ کو اس organization کے مختلف درجوں پر نظر آئے گا مثلا آپ کو پتہ ہے کہ کروموسومز جو ہیں وہ ڈی این اے کے مالیکیول پر مشتل ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا مالیکیول ہے تو reproduction جو ہے وہ ہمیں molecular level پر ڈی این اے کے لیول پر نظر آتی ہے کیونکہ جب نے کروموسومز بنانے ہوتے ہیں سیل کو تو سیل جو ہے اپنے کروموسومز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تم کہہ سکتے ہیں کروموسومز کی reproduction ہوا رہی ہے تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ parts of cells such as chromosomes produce new chromosomes cells produce new cells and individuals produce offspring like themselves تو بات یہ ہے کہ جو جملہ تھا بچھلا اس سے کہ reproduction occurs at different levels of organizations ہمیں جو ہے life کے اندر مختلف درجوں پر reproduction کا عمل دکھائی دیتا ہے ہمیں ایک مالیکیول کے لیول پر بھی یہ reproduction کا عمل دکھائی دے رہا ہے جب کروموسومز کا ڈی این نے ڈیوپلیکیٹ کرتا ہے ریپلیکیٹ کرتا ہے پھر اس سے باہر آج ہیں تو وہ سیل جس نے اپنے اندر کروموسومز کی تعداد بڑھائی ہے تو وہ جب تقسیم ہوگا تو نئے سیلز بنیں گے تو یہ سیل کی reproduction ہوگی پہلے کروموسومز کی ڈیوپلیکیشن پھر سیل کی ڈیوپلیکیشن اور آخر میں انڈیوپلیکیٹ کرتا ہے اور آخر میں انڈیوپلیکیٹ کرتا ہے اور بات میں اگر یہ گہمیٹس ہیں تو یہ گہمیٹس جو ہیں نئے جہندار بنانے کا باعث بنیں گے If we recall from chapter 1 we should remember Rudolf فرکاؤ یا ورکاؤ He proposed an important biological principle that all cells come from cells تو یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس موٹی سے حقیقت کو پہلے اب محسوس کیا کہ بھی جتنے بھی cells ہیں وہ پہلے سے موجود cells ہی وجود میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ reproduction کا process ہی نئے cells بنانے کا ذمہ دار ہے this principle tells us that the continuation of life is based on the production of cells تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس 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 اصول سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں بھی کہ اس زمین کی اوپر اگر زنگی نے موجود رہنا ہے تو اس کے لئے جو ہے cells کی reproduction جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے cells کی reproduction کے بخائر زنگی جو ہے وہ اس زمین کی اوپر جو ہے وہ جاری باقی نہیں ہی رہ سکتی ہے اب آخری جملہ جو ہے وہی commonly refer cellular reproduction as cell division ہم جب سل تقسیم ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ یہ cellular reproduction ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ cell division ہے اس کا نام ہم نے ہم عام طور پر اگر cellular reproduction بھی کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے لیکن ہم عام طور پر جو cellular reproduction ہے جب سل تقسیم ہوتا ہے اس کی reproduction ہوتی ہے اس کو ہم cell division کا نام دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ it is a part of the whole life of a cell that is the cell cycle اور یہ جو cell کی division ہے یہ اس کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہے اس کی زندگی کا cell cycle کا تھوڑا سا portion ہے اب ہم چلتے ہیں cell cycle کی طرف کی اس کی تفصیلات کیا ہیں اب cell cycle جو ہے اس کو اگر میں مختصرا آپ کے سامنے بھیان کرو تو وہ یہی کہوں گا the complete series of events from one cell division to the next ایک سیل جب وہ خود بنا تھا اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ وہ خود تقسیم نہیں ہو جاتا اس دوران اس کی زندگی میں اس کی اندر بننے والی اور رونما ہونے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا cell cycle ہے چلیں کتاب کو دیکھتے ہیں cell cycle is the series of events series of events سے کیا مراد ہے series کا مطلب ہوتا ہے سلسل چیزیں جو ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیز جو ہے وہ بن رہی ہے series of events چیزیں events سے مراد یہاں پر چیزوں کا بننا یا ان کا رونما ہونا ہے cell کے اندر کے چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں develop ہوتی ہیں پہلے نہیں ہوتی وہ آ جاتی ہیں بن جاتی ہیں آ نہیں جاتی بلکہ بن جاتی ہے cell cycle is the series of events problems چیزوں کے پیدا ہونے کا بننے کا ایک خاص سلسل ہے کب سے from the time the cell is produced جس وقت وہ cell خود بنا تھا کب تک until it completes mitosis and produces new cells جب تک کہ وہ mitosis میں داخل نہیں ہو جاتا اور نئے cell نہیں بنا دیتا جب تک کہ ایک cell پہ پیدا ہونے کے بعد mitosis اور نئے cell بنانے کے دوران اس وقت تک اس کے جو کچھ بھی ہوتا ہے بنتا ہے رونما ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا cell cycle ہے اب cell cycle consist of two major faces inter face and mitotic face یا m face اب بات ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ cell کی زندگی کا یہ دور ہے cell کی زندگی کا یہ چکر ہے تو اس چکر کو ہم ہم دو بڑے حصوں میں divide کر سکتے ہیں ہم باندھ سکتے ہیں اس cell cycle کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس میں سے ایک حصے کا نام انٹر فیس رکھ دیتے ہیں اور اس کو انٹر فیس کہہ دیتے ہیں اور دوسرے حصے کو mitotic face یا m face کا نام دے دیتے ہیں ابھی آپ نے صرف یہ دو terms ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک انٹر فیس ہے اور دوسری mitotic face ہے جس کو m face کا نام دیتے تھے ہیں mitosis سے m لے لیا گیا تو mitotic یا m face اب دوسری بات یہاں پہ important یہ ہے کہ mitotic face is relatively short period of cell cycle تو جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو mitotic face ہے وہ انٹر فیس سے بہت بہت چھوٹی ہے اور جو ہے mitotic face جو ہے یہ سیل کی زندگی کے دور کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے it alternates with a much longer interface where cell prepares itself for vision اور یہ جو ہے جو ہے کب آتی ہے mitotic m face یہ انٹر فیس کے بعد آتی ہے اور انٹر فیس میں کیا ہوتا ہے انٹر فیس میں سیل جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سیل ڈیویجن کے لیے نیوکلی ڈیویجن کے لیے تیار کرتا ہے تو یہ باری باری چیزیں آتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انٹر فیس کے بعد ایک اور انٹر فیس اور پھر مائٹوسیس نہیں انٹر فیس ہے تو پھر اس کے بعد اگر سیل نے تقسیم ہونا ہے تو مائٹوسیس ہوگی اور جو ہے سیل اس کے بعد وہیں پر رکا رہے گا تو یہ alternate ہوتی ہیں تسلسل ایک دوسرے کے بعد رونما ہوتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی چیز بار بار ہوتی رہے یعنی کہ سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور مائٹورٹکلی ڈیوائیڈ 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 ہوتا رہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ انٹر فیس ہوگا اور اگر سیل میں تقسیم ہونا ہے تو پھر اس کے بعد میٹوسیس ہوگی اب اگلا پارگراب انٹر فیسی تا ٹائم اب انٹر فیس کی جو ہے اب بتا رہے ہیں کہ انٹر فیس میں ہوتا کہ ہے انٹر فیسی تا ٹائم when a self metabolic activity is very high as it performs its various functions اب جو بہت امپارٹن ہی ہے کہ میٹوسیس کے انتر جو چیز ہمیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ امپارٹن نظر آتا ہے وہ نیوکلی ڈیویشن ہے یہ سیل ڈیویشن ہے تو انٹر فیس میں کیا چیز ہمیں امپارٹن دیکھنے کو ملتی ہے انٹر فیس کے اندر میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کی سیل کی metabolic activity ہے کہ سیل جو ہے اپنے اندر metabolism یعنی چیزوں کو جوڑ توڑ رہا ہوتا ہے یعنی چیزیں تیار کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو توڑے گا بہت ساری چیزوں کو نیاب بنائے گا تاکہ وہ سیل کو نیوکلی ڈیویشن کے لئے سیل ڈیویشن کے لئے تیار کر سکے اب جو انٹر فیس ہے اس کو ہم تین مزید چھوٹے حصوں میں اپنی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلے کو کہیں گے جی ون یا فرسٹ گیپ پھر اس کے بعد ایس سنتیسی اور جی ٹو سیکنڈ گیپ اب بات یہ ہوئی کہ سیل کی جنگی کے اندر ہمیں دو دور نظر آتے ہیں جن کو ہم فیزز کا نام دیتے ہیں ان میں سے ایک کا نام انٹر فیس ہے اور دوسری کا نام میٹروٹک ام فیس ہے اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ انٹر فیس جو ہے بہت لمبا پیراڈ ہوتا ہے اور میٹروٹک فیس جو ہے وہ وہ چھوٹا پیراڈ ہوتا ہے پہ تیسری بات ہم نے یہ نوٹ کی دور کی انٹر فیس کے اندر کیا ہوتا ہے انٹر فیس کے اندر سیل متابلی سکا بہت فاسٹ ہوتا ہیں چیزوں کو جوڑ توڑ رہا ہوتا ہے سریز او ایونٹ چیزیں رونما ہو رہی ہیں بند رہی ہیں تو یہ چیزیں چیزیں بنتی ہوئی ہمیں انٹر فیس کے اندر نظر آتی ہیں اور جو ایم فیس ہے اس کے اندر میں نیوکلیس جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیٹ ہوتا ہوا سیل دو حصوں میں ڈیوائیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اب ہم انٹر فیس کو چونکہ تفسیج کے ساتھ سٹیڈی کرنے لگے ہیں تو ہم نے اس کو مسیح چھوٹے سیگمنٹ میں تقسیم کر دیا پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کو فرسٹ گیپ کہہ دیا دوسرا جو ہے اس کو اس سنٹسز کہہ دیا اور دیسرا جو ہے اس کو ہم نے جی ٹو سیکنڈ گیپ کہہ دیا بات یہ ہے کہ جس وقت سائنسان بالدر فلیمنگ تھا اس نے ایتھارہ سے بیاسی میں ایٹین ہنڈڈ ایٹی ٹو میں یہ جو ہے سارا جو ہے مائٹوسیس جو ہے وہ سٹیڈی کیا اور اسی نے لفظ مائٹوسیس بھی ایجاد کیا اور جو ہے کرومیٹن بھی ایجاد کیا تو وہ شخص جو تھا وہ کیمیکلس ڈائس بنانے کا کیمیکل ڈائس بنانے کا ماہر تھا تو اس نے کچھ کیمیکل ڈائس بنائی جس کی وجہ سے اس نے نیوکلیس کو سٹین کیا اور سٹیڈی کیا تو اس کو ایسا ایسے ہوا کہ بھی جو نیوکلیس ہے وہ ہی میٹورٹکلی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور جب نیوکلیس ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس وقت باقی کا سارا سال جو ہے وہ وہ صرف گروہ ہی کر رہا ہوتا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس کو کچھ اس وقت جو بھی اس کے پاس فیسلیٹیز تھی ان کے مطابق اس کو وہاں پہ کچھ اور نظر نہیں آیا اس کو سیل بس بڑا ہوتا ہوا گروہ کرتا ہوا ہی نظر آیا اور اس وجہ سے اس میں کہتے ہے کہ یہ گیپ ہے وقفہ ہے یہ پہلا گیپ ہے پھر سیکنڈ گیپ ہے لیکن یہ گیپ نہیں آتا سیل کبھی بھی اپنا کام بند نہیں کرتا وہ مستقل جو ہے وہ مٹیبلیسم کے اندر رہتا ہے میٹابولک اپٹیوٹس کے اندر چاری رہتی ہے اب ہم چلتے ہیں تفصیلات کی طرف کے بھی یہ جی ون فیس کیا ہوتا ہے تو جو جی ون فیس ہے ابھی تک ہم نے جو پڑا وہ یہ ہے کہ سیل کا خلوی دور جو ہے چکر یا دائرہ جو ہے وہ ایک سیرے سے چلتا ہے اور پھر مکمل ہوتا ہے چیزیں آلٹرنیٹلی بار بار اپیر ہوتی ہیں انٹر فیس کے بعد ایم فیس ہوگی انٹر فیس کے بعد ایم فیس ہوگی اگر انٹر فیس کے بعد ایم فیس نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے انٹر فیس آجائے نہیں سیل یہی پر جو ہے اپنے آپ کو روک دیکھا اور رکا رہے گا اور اگر اس طرح سے دو چیزیں جو ہے یہ یہاں پر اس پائی گراف کے اندر آپ کو دکھا دی گئی اب انٹر فیس جو ہے اس کو ہم نے مسیح دو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک تو پہلا گیپ ہے اس کے بعد ایس فیس آتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا گیپ آتا ہے جس کو جی ٹو کا نام دے دیا ہم نے اب جی ون فیس کے بعد ایس فیس ہے اور پھر جی ٹو فیس ہے جی جو ہے وہ گیپ ہے اور ایس مینس سنتیس ہے تو اس لیے سنتیس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کسی چیز کی تیاری یہاں پر کسی چیز کی تیاری ہوتی ہے جو چیز تیار ہوتی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے اس لیے یہاں پر بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سیل سپینڈ کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چوبیس گھنٹے کا سیل سیکل ہے اس سیل کی زندگی چوبیس گھنٹے کیا ہے تو اس میں سے دس سے بارہ گھنٹے جو ہے سیل اسی ایس فیس میں رہے گا اور اپنے اندر جو بھی چیز تیار کر رہا ہے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے بہت پریسائز نہیں ٹھیک ٹھیک تیار کرے گا کیونکہ یہاں پر ہونے والی غلطی جو ہے وہ بات میں اس جاندار کے اندر اس کی زندگی کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہے تو لہٰذا سی جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو بھی چیز ہے اس کو وہ تیار کرتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کر رہتے ہیں جی ون فیس کی تو آفٹر اس پروڈکشن سیل سٹارٹس سیل سائیکل ان جی فرس ان جی ون فیس تو یہاں پر سیل جو ہے وہ پیدا ہوا میٹوسیز کے بعد اس کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اپنی زندگی کا آغاز جی ون فیس میں کرے گا اس فیس میں وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے دورنگ دس فیس سیل انکریز اس سپلائی اف پروٹینز اپنے اندر پروٹینز کا جو ہے وہ اپنی مقدار کو بڑھاتا ہے انکریزیز تا نمبر آرکنیلز اپنے اندر جو چھوٹے اپنے حصے ہیں آرکنیلز ہیں ان کو ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے مسئلہ مائٹو کونڈریہ بڑھ جائیں گے رائبر سونز بڑھ جائیں گے انڈو پلاسیم ریٹکولم کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور پھر ایک اور بات کہ یہ اپنا سائز بڑھا کرتا ہے گروز ان سائز تو گروز ان سائز سائز کے اندر گروز جو ہے آپ کو تو یہ تینوں فیزز کے اندر ملے گی نا جی ون فیس ایس فیس اور جی ٹو فیس تو ہم نے یہی پہ چیز یہ چیزیں یہاں پہ لکھ دی کہ جی ون فیس کے اندر پہلا کام سنٹسیو پروٹینز سیل جو ہے اپنے اندر پروٹینز کی مقدار کو بڑھائے گا ان کی تعداد کو ان کو تیار کرے گا پھر وہ اپنے ساتھ آرگنز کو بھی تیار کرتا ہے مطلب ڈوپلیکیشن ہے ریپرڈکشن ہے ایک آرگنز دو آرگنز میں تقسیب ہوں گے تو اس طرح سے جو مائٹو کونٹریوں ہیں بغیرہ ہیں وہ ڈیوائیڈ ڈویشن سے ہی بنتے ہیں تو اس طرح سے ان کی ریپرڈکشن ہی ہوتی ہے تو پھر سنٹسیو آرگنز آرگنز یہاں پہ تیار ہوں گے اور آخر میں جو چیز بات ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے سیل جو اپنا سائز بڑھا کر رہا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جیون فیس کے بعد اب دوسری بات لکھا ہوا ہے کہ ٹیپکلی انٹر فیس لاس فر ایٹلیس نائنٹی پرسٹر ڈا ٹائم ریکوائیڈ فاردہ سائل 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 کا نوے فیصد کا پیرڈ جو ہے وہ انٹر فیس میں گزرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ نوے فیصد زیادہ ٹائم جو ہے یہ انٹر فیس میں گزر رہا ہے chrom conteú پیر اس کے بعد اس فیس انجس فیس سائل ڈیوپلیکیٹس ہز کورویکیٹس ہز مسائل جو ہے اپنے کروموسوم کو ریپلیکیٹ کرتا ہے دیوپلیکیٹ کرتا ہے ان کی ڈیوپلیکیشن کرتا ہے اس اس ہلٹ ایچ کروموسوم کونسیسٹ آف تو سیسٹر کرومیٹس اب اب کروموسوم اور کرومیٹس میں کیا فرق ہے کرومو سوم جو ہوتا ہے خرومیٹس جو ہیں اس فیس میں جو کرومو سوم ہوتے ہیں ان کا ڈی این ایک آمالیکیو جو ہے وہ ڈیوائٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ دونوں کوپیز جو ہے ایک ڈی این اے کے مالیکیول کی ایک کروموسوم کی وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہوتی اور ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ سینٹر میڈیجن پر یہ دونوں جو ہے ڈی این اے کے مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو اٹیشٹ ڈیپلیکیٹڈ ڈیپلیکیٹڈ کوپیز آف کروموسوم جو ہوتی ہیں وہ جب تک ایک دوسرے سیپریٹ نہیں ہو جاتی ان کو کہتے ہیں تو بات سمجھ میں آئی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس کے اندر ڈی این اے کا مالیکیول تقسیم ہوتا ہے ایک مالیکیول سے دو مالیکیول بنتی ہیں لیکن دونوں مالیکیول سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک پوائنٹ پر جوڑے رہتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو کہتے ہیں اب اس طرح سے ایس کے اندر جو سب سے امپارٹنٹ چیز کروموسوم تھے ان کی ڈیپکیشن ہوگی ایسے فیس کے اندر دو ہی باتیں ہیں ایک تو ہے کہ ڈیپکیشن اور دوسری بات یہ ہے کہ گروھت انسائل ہوتا ہے اس کا سائز بڑھتا ہے اب ہم چلتے ہیں تیسری چیز کی طرف تیسری فیس کی طرف وہ ہے جی ٹو فیس ان دہ جی ٹو فیس سیل پرپیرز پروٹینز دیٹ ایسیل فار میٹوسیز میلی فاردہ پردکشن آف سپنڈل فیبرز جی ٹو فیس جو ہے اس کے اندر چلتے ہیں وہ اپنی آپ کو نیوکلی ڈیوزین کے لیے تھیار کر رہا ہے اور نیوکلی ڈیوزین کے لیے ایک چیز سپنڈل ہے جو کہ میکرو ٹوپیلز پر میکرو ٹوپیلز سے بنتا ہے تو وہ جو سپنڈل ہے وہ ٹوپلین سب یونٹ سے بنتا ہے سپنڈل ٹیوپلین سب یونٹ سے بنتا ہے تو یہاں پر ٹوپلین کی مالیکیوز ہوتے ہیں ان کی ان کو بنائے جاتا ہے ان کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ جو ہے سپنڈل بن سکے اور نیوکلیڈ ویشن جو ہے ہو سکے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جی ٹو فیس کے اندر ہم نے یہی لکھا کہ سنٹسیز و پروٹینز فار میٹاوسیس مور گروت تو گروت سب چیز سب فیزز میں انٹر فیس کے لیکن کام کچھ لیدہ لیدہ سے ہو رہے ہیں اس فیس کے اندر کوموسومز کی ڈیپلیکیشن یہی ایک نوٹ وردی اپورٹنٹ جو ہے پو پائنٹ ہے جبکہ باقی تینہ فیزز کے اندر میں گروت نظر آتی ہے سیل اپنی آپ کو بڑا کرتا ہوا نظر آتا ہے تو جو بات ایک پوٹینٹ یہ ہے کہ ایک اس فیس کے اندر اگر سیل ہے تو وہ اپنے آپ کو اس فیس کے لیے تیار کر رہا ہے اگر اس فیس میں آیا تو وہ اپنے آپ کو اس فیس کے لیے تیار کر رہا ہے یہاں پر سیل جو ہے ہو سکتا ہے وہ نیوکلیک ایزرز کے کٹھے کر رہا ہو جو کہ بلڈنگ بلوکس ہے ڈی ای نی کے مالکل کے تو ان کو کٹھے کر رہا ہے تاکہ وہ اس فیس میں ان کو جڑ کر تو نیا ڈی ائی نی کا مالکل بناسکے اور جب یہاں پر ڈی ائی نی کے مالکلز بن گئے تم اب یہاں پر سیل جو نہیں ہا گنا جب یہاں پر کرومسولد بن گئے تو اب یہاں پر میٹھابی کی باری ہے تو یہاں پر سیل جو ہے وہ ٹیوکلین کے مالکلز کٹھے کر رہا ہے تاکہ میٹھابی 대�نپی سیل بن سکے جو چیزیں یہاں پر چاہیئیں ان کی تیاری پر جو چیز جو ہے یہاں پر چاہیے اس کی تیاری یہاں پر ہو رہی ہے تو اس طرح سے سیل جو ہے وہ انٹر فیس کے اندر اپنی اندر جو ہے میٹو بولک ایکٹیوٹی کو پیک پر رکھتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے چیزوں کو تیار کرتا رہتا ہے چیزیں بنتی رہتی ہیں اور ٹوٹی رہتی ہیں سیلز دیٹھ ایف ٹیمپوریریلی اور پرنیلی سٹار ڈیوائیڈنگ ارسل جو ہے جو ہے وہ جو بنتا ہے دنیا میں آتا ہے یعنی کہ وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس نے لازمان میٹوسیز میں انٹر ہونا ہے بعض اوقات بعض سیلز ہیں وہ نیوکلیرز ڈیویزن ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا تو ان کا کام جسم کے اندر اپنا کام کوئی ایک کام جو بھی ٹاسلز کو دیا گیا ہے اس کو پر فارم کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا دیکھا ہے اس کے بارے میں دیکھا ہے جس سے اپنا کام پر فارم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو نہ تو کھوموسوم کی ڈیپیکیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے جی ٹو میں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے اس نیوکلیرز میں انٹر ہونا ہی نہیں ہے تو لاحظہ یہ چیزیں بیکار ہے ویسے ہی وہ اپنے کروموسوم کو بڑھا کر کے dna کے مالیکیولز کو ڈوپلی ڈوپلیکیٹ کر کے اپنے اندر ان کو جو ہے نیوکلیس میں جو ہے ان کو اکومڈیٹ کرتا پھر ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ جی ون میں ہی رکھ جاتے ہیں سم سیلز ریمین ان جی سیرو فار انڈیفنیٹ پیرو ٹائم مصرل نیوران جو ہیں وہ ہماری ایک دہا بن جائیں تو پھر دوبارہ سے وہ ڈوائیٹ نہیں ہوتی سم سیلز اینٹر جی ناڈ فیس سمی پرمنیٹلی بہت سیلز ہوتے ہیں جی ناڈ فیس میں سمی پرمنیٹلی آرسی طور پر چلے جاتے ہیں مثلا کہ جب زود پڑے تو وہ اپنا سیل ڈویزن میں چلے جاتے ہیں اتروائیس جو ہیں وہ جی ناڈ فیس میں ہی رکے رہتے ہیں مثلا ہمارے لیور کٹنی کی سیلز ہو گئے اور بہت سیلز جو ہے مینی سیلز اور بہت سیلز جو ہیں وہ آرگزن کی زنگی میں ساری زنگی میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں مثلا کہ اپا تھیلل سیلز تو یہاں پر تین طرح کے سیلز بتا رہے گے بعض سیلز وہ بتائے گے کہ جنہوں نے اپنی زنگی میں اپنے بننے کے بعد اپنے سیل سائیکل میں جی ون فیس میں ہی رک جانا ہے اور کبھی بھی تقسیم نہیں ہونا مثلا اس کے سیلز جو ہیں وہ نیورانز ہیں دوسرے سیلز وہ بتائے گے جو کہ آرچی طور پر جی نار فیس میں چلے جاتے ہیں ہاں جب زود پڑے تو ان کو پھر جی ون فیسے ایس فیس میں ڈال کر ان کو ڈیوائیڈ کر لے جاتا ہے مثلا لیور اور کیٹینی سیلز تیسی سیلز تیسی طرح کی سیلز وہ ہے کہ جو کہ ریگولرلی انٹر فیس اور ایم فیس کو فالو کرتے ہیں جس طرح کی ہماری جلد کے سیلز ہے اپا تھیلیل سیلز ہے اپیڈرمل سیلز ہے یہ چوبیس گھنٹے میں جو ہے اپنا ایک سائیکل مکمل کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آج ہم نے جو ہے سیل سائیکل کے بارے میں پڑھا اور اگر آپ کو کوئی قویسٹن اس میں ہو تو آپ پوچھیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنی تجابیز اور کمنٹس جو بھی ہے اپنی جو ہے کمنٹس میں ڈالیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جس میں ہم مائٹوسیس کو سٹیڈی کریں گے اور اپنی دعاوں میں اور نیک خواہشات پر یاد دکھے گا اللہ حافظ